اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی ویلکم ٹو مسارہ کچن میں ہوں ماریا سید آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہاں پہ بہت ہی مزیدار سی اسٹک والی منی چکین یہ بہت ٹیسٹی اور سٹارٹر کے لیے تو زبردست ہے جس کے لیے میں نے بونلیس چکین کے چھوٹے چھوٹے پیس جو کہ ہاف کیجی لیا ہے اور اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے ون ٹی سپون سفید زیرے کا پاودر اور اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچیں اب میں اس میں یہاں پہ ایڈ کروں گی چکین پاودر جو کہ ہاف ٹی سپون کے قریب چکین پاودر ہوگا یہ بہت مزیدار اور انسٹینٹ سی چکین ریسپی ہے اس میں کوئی بہت زیادہ انگریڈر نہیں جاتے ہیں لیکن یہ بہت فلیور فورل اور ٹیسٹی سی لگتی ہے یہ اب آپ دیکھیں گے کیا چیز بنی ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کس طریقے سے ریسٹرن وغیرہ میس سرف ہوتی ہے اب اس میں میں یہاں پہ ایڈ کروں گے بلیک پیپر پاودر تو بلیک پیپر پاودر بھی اس میں کمی جائے گا جو کہ میں ہاف ٹی سپون اس میں ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ یہ بہت ہی کم انگریڈینٹ سے بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی قسم کی کرسپی سی یہ چکین ریڈی ہوتی ہے یہاں پہ اس میں چلا جائے گا ہاف ٹی سپون تھائم ہرب اگر آپ کے پاس تھائم نہیں ہے تو آپ اوریگانو ایڈ کر دیجئے گا پرسنی مجھے تھائم کا فلیور پسند ہے تو میں تھائم ہی ایڈ کرتی ہوں اور اس میں یہاں پہ میں ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون سویا سوس یہی اس کی جو ہے انگریڈین ہے اور اس میں تھوڑا سا جو نمک ایڈ ہو جائے گا ہز پیس ضرورت کیونکہ چکین پاودر میں بھی ہم نے چکین پاودر میں بھی نا جو نمک ہے وہ ہوتا ہے اس لئے نمک جو ہے اس میں تھوڑا سا ہم ایڈ کریں گے اب یہاں پہ میں اس کو مارینیٹ کروں گی اور میں جو ہوئی اس کو اوہر نائٹ کا ریسٹ دے رہی ہوں لیکن اگر آپ چاہئے تو اس کو ہاف آور کا بھی دے سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے نیکسٹ دے سٹارٹ ہو چکا تھا اور اس کو اوہر نائٹ کا جو ہے ریسٹ ہو گیا تھا میں نے اس کو پلاسٹک میں کور کر کے فریچ میں رگ دیا تھا اور اب جو ہے میں اس کو فرائی کرنے لگی تھی تو یہاں پہ میں اس میں ایڈ کروں گی سب سے پہلے ٹو ٹیبل اسپون جو ہے میدہ اس میں ایگ وغیرہ کچھ بھی ایڈ نہیں ہوگا بہت ہی کم انگریڈینٹ سے لائٹ سی انگریڈینٹ سے یہ لائٹ سی ہماری سٹک چکن جو ہے مینی سٹک چکن تیار ہوتی ہے اور اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے ون ٹیبل اسپون کون فلور یہ ایڈ کر دیا ہے اور اب جو ہے میں اس کو میرینیٹ کروں گی یہاں پہ مکس کروں گی اچھی طریقے سے اور اس کو مکس کرنے کا پروسس سیم ہے جس طریقے سے میں نے وہ زنگر وغیرہ کی جو چھکن ہے نا اس کو بنایا ہے سیم اسی پروسس سے اس کو ہمیں مکس کرنا ہے اسی طریقے سے اس میں اچھا سا جو ہے نا چھکن میں کریمبل بن جائے گا بس دیکھیں یہاں پہ سٹیپ آپ کو شو ہو رہا ہوگا اس کو آپ بچوں کو لنچ باکس میں بنا کے دے سکتے ہیں بس اس بات کا خیال رکھئے گا نا کہ ان کو جو لنچ باکس میں دیجئے گا تو سٹیک ساتھ مت دیجئے گا کیونکہ وہ سٹیک جو ہے نا ان کو لگ سکتی ہیں یہاں پہ جو ہے میں نے چھوٹی چھوٹی سے سٹیکس لینی ہیں اور اس میں ایک ایک پیس اٹھا کے اس طریقے سے چکن کے لگانے لگ گئی ہوں اس کو آپ چاہیں تو آپ پہ اس کو بنا کے اس طریقے سے رکھ سکتے ہیں اور جب فرائے کرنا ہو تب آپ اس میں میدہ اور کون فلور اسی ٹائم ایڈ کریے گا کیونکہ میدہ اور کون فلور لگا کے نا اس کو فروزن نہیں کیجئے گا یہاں پہ جو ہے تمام سٹیکس جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہیں اور اب جو ہے اس کو میں کروں گی یہاں پہ فرائے اور یہ جو ہے یہ یہاں پہ سمپل اوائل میں میں فرائے کر رہی ہوں اس میں بہتی ہلکے سے سپائسز ہیں اور یہاں پہ جو ہے اب اس کو فرائے کرتے ہیں تو فرائے کے دورانی اس کو بس سلو ٹو میڈیم ہیٹ پہ رکھنا ہے چکن جو ہے ہماری اچھی طریقے سے اندر سے نا ٹنڈر ہو جاتی ہے فرائے کے دورانی یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا اور بیسٹ سائز میں کلر آ چکا ہے تو یہاں پہ چکن ریڈی ہے ویڈیو پسند آئے لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ